بی ایس اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے مخلص ہے رویہ آئے نادار مخلص ہے رویہ آئے نادار اب عزتان بوتیاں گلدائے بی ایس اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے اور ریکارڈنگ صاف ہے نادی تصویر وی سونی بناندینے ہر چھوٹے بڑے عالم نل اے پیار وی بہتا پوندینے محبت ہے کسوری اہنابی جی محبت ہے کسوری اہنابی جی جی میں پاوتا پھل کمل دائے بی ایس اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے بی ایس اسلامیک سینٹرے توحید دا چینل چلدائے محبت ہے کسوری اہنابی جی محبت ہے کسوری اہنابی جی محبت ہے کسوری اہنابی جی اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک حضرات ہر قسم دی حمد و سناک کی بریائی بریائی رب العالمین واسطے اور درود و سلام رحمت اللی العالمین واسطے حضرات میرے تو قبل عالم بعمل چاچا محترم قاری عبد المجید خادم قصوری صاحب اور میرے برادر اکبر مقرر حدیل عزیز حضرت مولنا محید دین کنگنپوری صاحب اور میرے دوسرے انکل محترم جناب قاری عبد المجید خادم قصوری صاحب اور دیگر رفقہ اپنا اپنا بیان کر چکے نے دیکھو ماشاءاللہ محید دین صاحبی میواتی اسیس سیکٹری بھی میواتی قاری عبد المجید خادم قصوری صاحبی میواتی اور میں بھی انہ دا پتی جا میواتی اور میو ہو کے اے پنجابی بولن اے بہت بڑی بات ہے میواتی ہو کے پنجابی بولن اے بہت بڑی بات ہے میں دعا کرنا اللہ پاک انہ دے علم و عمل دے اندر جوانی دے اندر برکتان آزل فرمائے اور پائی محمد رمضان صاحب اور انہ دے رفقہ انہ نے اے محفل سجائیے محفلِ ذکرِ مصطفیٰ سجائیے شاہلِ مصطفیٰ سجائیے میں دعا کرنا کہ اللہ پاک انہ دے محفل سجانہ قبول و منظور فرمائے حضرات اور میرے بہت ہی پیارے محترم جناب بلال سیڈی سینٹر والے دعا کرو اللہ پاک انہ دے کاروبار دے اندر بھی برکت ادا فرمائے حضرات اے تُسی جننے بھی بیٹھے جناب تُسی سارے کندِ غلام جے محمد الرسول اے گوڑے چھاڑ کے بیٹھنا ہے میں ذرا توڑے کل کچھ نہ چاہنا وہ تُسی کندِ غلام جے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دے تُسی کندہ ذکر سننا ہے جے پیارے پیغمبر دا پیارے پیغمبر دینال محبت کر دے جینا سارے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے سبادہ ثبوت دو سارے پیارے پیغمبر دینال محبت کر دے جینا دویں ہاتھ کھڑے کرو جب سستی ختم ہو جائے محبت کر دے جینا تھلے کر لو اگر پیارے پیغمبر دینال پیار اور محبت سانو کھچ کے لئے آیا ہے تے پھر میں بار بار نہیں آنکھا آنکھوں سبان اللہ محبت دا تد پتا چلے گا میں آنکھا نہ نبی دا ذکر ہوئے زبان تو نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف بچے انہی نوجوان بی بابے بھی پتا چلے گا کتنی کو محبت کر دے جینا بیسے تھے بڑے دعوے کر دے نہیں اسی ایک قربان کر دے آنکھے اپنا مال قربان کر دے آنکھے اپنی جان قربان کر دے آنکھے تن مندھن قربان کر دے آنکھے پہلے تھے پتا چلے کہ تو اسی پیارے پیغمبر دی شاک شان کتنے ذوق دینا سون دے جی ذوق اور شاک دا اوہ تو پتا چلے گا کہ جتنی دیر بھی گفتگو ہوئے میں انشاءاللہ کسے وزیر دی بات نہیں کرانگا کسے بڈیڑے دی بات نہیں کرانگا کسے جگیردار دی بات نہیں کرانگا کسے دنیا دار دی بات نہیں کرانگا کسے وزیر آزم صدر دی بات نہیں کرانگا میں بات کرانگا آمینہ دے لال دی کرانگا آواز ذرا پوری محجد گونج جائے اور جتوں تک میری آواز جاری ہے پورے علاقے دی اندر اگر ہون بھی کوئی اپنے کناں دی اندر بیٹھا ہے اگر پیارے پیغمبر دینا محبت پیارے آؤ محجد دی اندر پیارے پیغمبر دا ذکر ہو رہے ہیں پیارے پیغمبر دا فرمان پیان کیتا جا رہے ہیں میں کن دی بات کرانگا اور ایسی شخصیت دی بات کرانگا ایسے رہنما دی بات کرانگا ایسے پیغمبر دی بات کرانگا ایسے پیر دی بات کرانگا ایسے مرشت دی بات کرانگا جرا آمینہ دا لال بن کے آیا واللیل دیاں ظلفا پہ لے کے آیا والکلم دی نک لے کے آیا علم نشرا دا سینہ لے کے آیا قد نرہ تقلوبہ بھی جھکی و سمادی جبی لے کے آیا وما ارسل نہ گا اللہ رحمت اللی العالمین بن کے آیا یا سیندی سرداری لے کے آیا بس اتنی محبت ہے اور بار بار میں کہاں میں آکھاں گا نہیں یا سکمیر شعالِ مصطفیٰ زندہ آبا قامِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ شعالِ مصطفیٰ زندہ آبا قامِ مصطفیٰ بارہِ تقویٰ کیوں چاند میں کھوئے ہو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا پتا چل جائے کیوں چاند میں کھوئے ہو علجے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو علجے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو کوراں کے پاروں میں میں کندہ ذکر کر رہے آنگا کندہ ذکر کر آنگا جرا مسحبات تا حامی بن کے آیا مسحبات تا حامی بن کے آیا اخوط تا ممبا بن کے آیا خاک ساری تا نمونہ بن کے آیا رحمتِ ربانی تا پیکر بن کے آیا سرا پائے خیر الدین بن کے آیا آمینہ دلال بن کے آیا پیکرِ حسر و جمال بن کے آیا جرہ امام الانبیاء بن کے آیا جرہ خطیب الانبیاء بن کے آیا اللہ پاک فرماتے نے میرے پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شانتِ مقام اتنا زیادہ اتنا زیادہ ہے جدو آسمان میں نہیں بنیا سی زمین میں سی نہ مشرق نہ مغرب نہ شمالوں نہ جنوب میرے پیارے پیغمبر دے تذکرے تھے او دو دینے او دو دینے اور اللہ پاک نے عالمِ ارواد اندر ایک لاکھ چوئی ہزار پیغمبران دیا روحہ نو جمع فرمایا اور کی فرمایا اے آدم تو اپنی انابت لے کے جاں اے نو تو اپنی استقامت لے کے جاں اے ابراہیم تو اپنی خلیلیت لے کے جاں اے اسماعیل تو اپنا اصحار لے کے جاں اے یوسف تو اپنا حسن لے کے جاں اے موسیٰ تو اپنی کلیمی لے کے جاں اے سالے تو اپنی صالحیت لے کے جاں اے سلیمان تو اپنی حکمرانی لے کے جاں اے یوگ تو اپنا صبر لے کے جاں اے عیسیٰ تو اپنی عبادت لے کے جاں اگر توہاڑی مجود کی تھی اندر سونا محبوب آ جائے اپنیاں کرسیاں چھاڑ دینیاں نے اپنی چدراہٹ چھاڑ دینی ہے اپنے مسلح چھاڑ دینے نے اپنی امامت چھاڑ دینی ہے تے پیارے پیغمبر دے غلام بن جایا جے پیارے پیغمبر دے امتی بن جایا جے پیارے پیغمبر دے نمازی بن جایا جے آہ ذرا قرآن سن لے نا قرآن سن کے تیری زبان تو سبحان اللہ دی آواز نکلنی چاہیے دیئے اللہ پاک فرما دینے وَإِذْا أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَا كَنْ نَبِيِّن لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةً سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَا أَكْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ زَعْلِكُمْ عِسْرِي قَالُوا أَكْرَرْنَا قَالَا فَشْحَدُوْ وَعَنَا مَاكُمْ مِنَ شَاہِدِي اللہ پاک فرمان دینے میں نوری بنائے میں ناری بنائے میں آبی بنائے میں خاکی بنائے میں تیور بنائے میں بہوش بنائے میں آسمان بنائے میں زمین بنائے میں مشرق و مغرب بنائے میں شمال و جنوب بنائے میں بڑے بڑے حسین بنائے مگر میں نو اپنی عزت دی قسم میں میں نو اپنے جلال دی قسم میں میں نو اپنے عرش مولاد دی قسم میں میں نو اپنی کرسی دی قسم میں جیسا میں محمد نو بنایا ہے کسے نو بنایا ہی نہیں ہے نعرہ تکبیر شہنِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ نعرہ تکبیر پھر میں کیوں نہ کہا اور تسیوی میرے نالے مل کے کہو ہسی پیارے پیغمبر دا میں شاند بیان کر رہے ہیں کسے دنیا دار دیئے میں طریف نہیں کر رہے ہیں کسے بڑیرے چودری دی میں طریف نہیں کر رہے ہیں آؤ ذرا مل کے پیارے پیغمبر دی شاند سنئیے اور پیارے پیغمبر دا مقام سنئیے جیویں چودویں دا چانے سجے تارے آن دیویج اوے سجدے حضور نبیاں سارے آن دیویج اوے ساڑے نبی دیئے شانہ جانے سارا ہی زمانہ جن نے توڑ دی تا چاند کیا دو سبحان اللہ جن نے توڑ دی تا چاند اوہی اشاری آن دیویج جیویں چودویں دا چاند سجے تارے آن دیویج ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اے پیار نہیں ہے اے دیکھو محبت ہے اے پیار محبت دیکھو اللہ باگ اللہ باگ اینا دی جوانی دے اندر برکت وطا فرمائے اے نا دے اے نا دے جذبات اللہ پاک قبول فرمائے اور کسی ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہا ہے تھاکی جاندے جی تھاکی جاندے جی پھر آکو سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھا کے آکو سبحان اللہ بڑی توانو سردی لگری ہے اے دیکھو جیویں چودھویں دہ چند سجے تارے آن دے ویچ اویں سجدے حضور نبیان سارے آن دے ویچ کرے صفت بیان جید دی سارائی قرآن اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ پانسو چالی رکوان دا مطالعہ کر کے دیکھ سات منزلان دا مطالعہ کر کے دیکھ چھ ہزار چھ سو چھا سٹ ایتاں دا مطالعہ کر کے دیکھ تینو پیارے پیغمبر دی عظمت نظر آئے گی تُو صحیح بخاری دا مطالعہ کر کے دیکھ صحیح مسلم دا مطالعہ کر کے دیکھ سنن نسائی دا مطالعہ کر کے دیکھ جامحسر میں زیدہ مطالعہ کر کے دیکھ مسلم دامہ دا مطالعہ کر کے دیکھ تینوں پیارے پیغمبر دی عصمت نظر آئے گی کرے صفت بیان جی دی سارا ہی قرآن ایک دو کی سارے آنسے پارے آن دیویج جیویں مل گئے جیویں چودوین دا چند سجد تارے آن دیویج میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مولانا صاحب کہا دینا میں باتی میں سنا ہو میں باتی میں سنا رہا ہے میں نے پنجابی میں سنان دیو کیا دست مولانا تُسی ماشاءاللہ پنجابی سمجھ دینے نا بڑی سمجھ دینے انشاءاللہ دیکھو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی اللہ ولد مہینے دیندر آئے ربی کنو گندے نے پتے ربی گندے نے بہار نو کیا دو سبحان اللہ ربی گندے نے بہار نو اور بہار تو پہلے خزاں اندیئے خزاں کنو گندے نے ہر پاسے خزائیں خزاں ہوئے بولو نہیں ہر پاسے خزائیں خزاں ہوئے پتے چارجان خزاں اندیئے درخت دی اندر پتے نہ ہون خزاں اندیئے اور پھول پھول نہ نکلن خزاں اندیئے یار خزائی خزائے باغ اجڑیا پہ آئے خزائی خزائے چمن اجڑیا پہ آئے خزائی خزائے اداسی اداسی ہے بل بل اداسے باغ دے اندر بہار نہیں ہے بل بل اداسے چمن دے اندر بہار نہیں ہے چمن دے اندر بہار نہیں ہے خزا تو بعد بہر بہار آ جاندی ہے ہر پاس رونک کی رونک ہو جاندی ہے میرے نبی دیان تو پہلے خزائی خزانسی نہ بیویاں نو حقوق سن ملے سن نہ عورتاں نو حقوق حاصل سن نہ بیٹیاں نو حقوق حاصل سن نہ ہمسائیاں دے حقوق سن قانون نام دی کوئی شیع او بولو قانون نام دی کوئی شیع ظلم و زیادتی دا بزار گرم سی مگر میں سر کے دے قربان جاوا میرے نبی اس مہینے دے اندر آئے ربیل اول مہینے دے اندر آئے بہار آئی بہار آگیا میرے نبی آئے آسمان سے بہار آگئی تو آٹے تھے کیوں نہیں آرہی آکھو سبان اللہ اور میرے نبی آئے آسمان سے بہار آگئی میرے نبی آئے زمین سے بہار آگئی میرے نبی آئے مشرق مغرب بہار آگئی اور میرے نبی آئے شمال و جنوب بہار آگئی میرے نبی آئے جانوراں سے بہار آگئی میرے نبی آئے پرندیاں سے بہار آگئی میرے نبی آئے چھڑندیاں تے بہار آگئی میرے نبی آئے ہر پاسے بہاری بہار آگئی کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرہ پئیاں کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرہ پئیاں کھیڑے نے پھل اٹھے کلیاں مہارا مسکرہ پئیاں میرے نبی تیرے نبی رب دنبی آقو سبحان اللہ تیرے نبی میرے نبی سب دنبی جناب محمد ربیل اول دے مہینے دے اندر آئے نا ماں آمنہ دی اکھاں تو آسو آگئی رون لگتی ہیں آواز آئی غیبوں اے آمنہ میں تینوں ہیرے جیسا بیٹا دیتا ہے لال بے مثال لا جواب با کمال ہیرہ دیتا ہے اور تیری آنکھا دے آسو تے ماں آمنہ عرض کر دیا نے اے اللہ میں کیوں نہ رو ہاں اے یتیم پیدا ہوئے آئے نا جدو بچہ کھلونے منگ دائے نا اے نو کھلونے کون لے آکے دے گا اے نو بغادی سیر کون گرائے گا اے اللہ اے نادہ تے باپ بھی نہیں ہے ماں ماندہ ذکر تے ساری کر دینے ماں دی عظمت شان سارے بیان کر دینے مگر جیرا محنت مزدوری کر کے گھردہ راشندہ بندوں بس کر دائے نا اپنی ساری کمائی اولاد تے لگا دیندہ تھے باپ دا ذکر کیوں نہیں کیتا جاندہ باپ دی شان کیوں نہیں بیان کیتی جاندی باپ دی عظمت کیوں نہیں بیان کیتی جاندی ماں دی شان بھی بڑی زیادہ ہے ماں دا مقام بھی بڑا زیادہ ہے مگر باپ دا مقام کون بیان کرے گا باپ دی عظمت کون بیان کرے گا اگر باپ نہیں ہے اولاد پڑھ نہیں سکتی اگر باپ نہ ہوئے نہ اولاد عوارہ ہو جاندیاں نے ماں آمینہ کہن دیاں نے اے اللہ یہ تی یتیم پیدا ہوئے آئے نہ انہوں کھلاؤنے کون لے آکے دے گا انہوں کھلائے گا گون ارشان کو آواز آن دیئے اے آمینہ اپنے آنسو پونج لے اگر تیرا بیٹا کھلونے منگنا چاہوے گا میں چان نو کھلونہ بنا دیاں گا میں چان نو کھلونہ بنا دیاں گا اگر تیرا بیٹا سیر کرنا چاہوے گا میں ستیاں سمان نہ دیاں سیرہ گرا دیاں گا میں صدقے تے قربان جاں تے پھر میں کندی شان بیان کر ریاں تیرا نبی میرا نبی سبدا نبی کیا تیرا نبی نہیں ہے کیا میرا نبی نہیں ہے ساری کائناتہ نبی نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس دنیا دن اندر آئے نا سردار عبد المطلب دادا جی اپنے پوتے نو دیکھے آتھے بڑے راضی ہوئے بڑے خوش ہوئے تے برادری نے مبارک بات دیتی جناب سردار صاحب مبارک ہوئے اللہ پاک نے پوتا دیتا ہے آمنہ دی گودھ ہری کر چھڑ دیئے کیا دو سبحان اللہ آمنہ دی گودھ ہری کر چھڑ دیئے نام کی رکھے آ توجہ نام کی رکھے آ سردار جی کہنے دینے میں اپنے بیٹے دم نے بوتے دا نام محمد رکھے آ صلی اللہ علیہ وسلم جرہ نبی تے درود نہیں پڑتا ہوتے پکا بیمان اور لانتی بندہ جن جرہ نبی تے درود نہیں پڑتا اے حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بوتے دا نام محمد رکھے آ اس قریش مکہ کہنے ہیں سردار صاحب پتہ ہے محمد دا مطلب کیے پہلے کائنات دے اندر کسے نے اپنے بیٹے دا نام محمد نہیں رکھے آ نہ تریخ دی اندر کسے نے اپنے بوتے دا نام محمد رکھے آ نہ پتیجے دا نام نہ نواسے دا نام اے پہلا نام جرہ سردار دا دوسری رکھے جے پتہ ہے محمد دا مطلب کیے سردار جی کہنے نے ہاں میں نو پتہ ہے محمد دا مطلب کیے آزارتے نو میں داستا جاما ویر کے دے اندر رہنو آ لیا سردار جی نے آکھے آ ہاں میں نو پتہ ہے محمد دا مطلب کیے کی مطلب ہے محمد دا محمد دا مطلبے بے جیتی طریف آسمان تے ہوئے اور نو محمد کہنے نے جیتی طریف زمیر تے ہوئے اور نو محمد گندے نے جنہی طریف مشرق و مغرب جندر ہوئے اور نو محمد گندے نے جنہی طریف شمال و جنوبتے ہوئے اور نو محمد گندے نے اور جنہی طریف فضام آتی ہوئے اور نو محمد گندے نے جنہی طریف حبام آتی ہوئے اور نو محمد گندے اور جنہی طریف ضررات کرن اور نو محمد گندے نے اور جنہی طریف جنات کرن اور نو محمد گندے نے اور جنہی طریف نوری ملیکہ کرن اونو محمد گندے نے اور جنی طریق کائنات دا سرہ سرہ کرے اونو محمد گندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پھر میں کیوں نہ کہاں تیرا نبی میرا نبی سب دا نبی فرج دا نبی عرج دا نبی رب دا نبی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سردار عبد المطلب نے اپنے پوتے نو گود دے اندر اٹھایا ہوئے او دو دور اے سی کہ بچے آنڈی پرش کیتی جاندی سی دیاتا دے اندر دیاتا دے اندر پرش کیتی جاندی سی تے دائیاں دائیں دیدار ہو رہے آوے کہ کون دائی سونے پیارے پیغمبر نو لے کے جائے گی اور دودھ پلائے گی کون دائی ہوئے گی بڑیاں بڑیاں دائیاں آئے زرہ توجہ کے پیچھے نہ جائے زرہ پیارے پیغمبر دی شان سن لے پیارے پیغمبر دا مقام سن لے اپنے مرشد دا نام سن لے اپنے رہبر و رہنمادی عظمت سن لے اے سردار جی پوتے نو لے کے کھلوتے ہوئے کوئی وڈیرے دا بیٹا لے جاندیے کوئی جگیردار دا بیٹا لے جاندیے کوئی زمین دار دا بیٹا لے جاندیے اے نو یتیم سمجھ کے کسے نے چایا نہ سب تو آخر تے آئی دائی حلیمہ کہہ دو سبحان اللہ دائی حلیمہ آئی سب تو آخر تے دائی حلیمہ آئی نہ تے دائی حلیمہ نے جدو سو نے محمد نو اٹھان لگی سردار جی نے آکھے آئے دائی حلیمہ اے یتیمے تے دائی حلیمہ پیچھے ہٹن لگی غیب و آواز آئی اے حلیمہ اے ہے یتیمے پر ہے رحمت للعالمینے اے ہے یتیمے پر ہے رحمت للعالمینے میں صدقے تے قربان جاوا تے دائی حلیمہ نے گوتے اٹھایا تے دائی حلیمہ کی کہن دیئے کہ میری چھاتی دی اندر دودھ نہیں سی جدو سو نے محمد نے اپنے ہونٹ لگائے میری چھاتی دودھ دنال بھار گئی میں ہور کی برکت دیکھئے سونا محمد جتے جتے جاندہ ہے تینیا جگ جگ کے سلام پہ کر دیا نے جتو جتو میری سواری لنگری ہے پتل چھان پہ کر دینے ایک دائی کہن دیئے اے حلیمہ تیری سواری تے بڑی کمزور ہے تُو تیری سواری تے بڑی کمزور سی ہون تُو ساڑے تو اگے جاری ہے کی گلے سواری بدل لئیوں کی گلے سواری بدل لئیوں حلیمہ کہن دیئے سواری دے نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گئے آئے سبحان اللہ پھیر آکھو سبحان اللہ پیار دینال محبت دینال پھیر آکھو محجد گونج جائے پھیر آکھو اے حلیمہ کی گلے سواری بدل لئیوں حلیمہ کہن دیئے سواری تے نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گئے آئے ایک ہوردائی کہن دیئے اے حلیمہ کیا ڈیریوری سیکھ لئیوں حلیمہ کہن دیئے میں ڈیریوری دے نہیں سکھی پہلے سواری دی بھاگ میرے ہاتھ ویچ زینہ سواری دی مہار میرے ہاتھ ویچ سینہ ان سواری دی مہار بھاگ والے دے ہاتھ ویچے پنجابی ویچ کس ہیں ترجمہ میں کیتا ہے جو انہی تیزے ڈاچینوں دوڑائی جانیے پھر آکھو سبحان اللہ سر ہاتھ اٹھا کے آکھو سبحان اللہ سر دیئے نہیں نہیں ہے گی مزارہ کمبل تو اے جنہیں چادنہ لیا ہو یا نے اے جنہیں کمبل لیا ہو انہیں رضایاں لیا نے نہ تو ہاتھ نکال کے آکھو سبحان اللہ اے ٹون چھڑ کے آکھو سبحان اللہ کیوں انہی تیز ڈاچینوں دوڑائی جانیے کیوں انہی تیز ڈاچینوں دوڑائی جانیے کھیڑی دنیا دی دولت کمائی جانیے نیزارہ ٹھین سانوں مکھڑا دکھائی جانیے ساڑی سکی تک دیرنوں جگائی جانیے جنوں کسے بھی نہیں چایا انہوں چاہی جانیے جنوں کسے بھی نہیں چایا انہوں چاہی جانیے کیوں انہی تیز ڈاچینوں دوڑائی جانیے سانوں دا سنیہ لی مارال کین ساریاں سانوں دا سنیہ لی مارال کین ساریاں اور تو اے شانہ کی تھو پائیاں بچھن گلہ ساریاں کیری چیز جہری ساتھو دولو کھائی جانیے کیوں انہی تیز ڈاچینوں دوڑائی جانیے جن دی کوئی نہ مثال بے مثال ملے اور جن دی کوئی نہ مثال بے مثال ملے اور جن دی کوئی نہ مثال بے مثال ملے میں نو آم نا دی جھولی وی چو لال لبے اس لال نو میں سینے نال لائی جانیے تاہیو انہی تیز ڈاچینوں دوڑائی جانیے اور دوسری چھاڑ آئیاں گلان کر دی جگہ کیوں جا رہی ہیں جی وہ تو مینوں پیچھے چھاڑ گیاں اور کیوں کے جا رہی ہیں اور دوسری چھاڑ آئیاں اے سنو یتیم جانے کے اور دوسری چھاڑ آئیاں اے سنو یتیم جانے کے اے میں تھے اے میں تھے چھک لے آدیل آدھا حکیم جانے کے بے آدھے نال پھر کہہ دیو سبان لاکھ ہی جاؤ گے میں سونے دی شان بیان کر دا جاؤں گا اگر سبان لاکھ گئی تھے میری بھی بریک لگ جائے گی نمی گویم چنانے یا چنینے بہار سورت سر ناظرینے زہ سر تاپا زہ پا تا سر بہار اوزوے حسین ناظرینے دل نشینے یتیم ان شکور جواد ان کریم حریص علیکم روف الرحیم خطیب الفصیح طبیب حکیم رسول امین خلیل کلیم مضمن مدسر مولا مقام رسول خدا پر حلاکھو سلام او دوسری چھڑ آیا او دوسری چھڑ آیا اے سنو یتیم جان کے او دوسری چھڑ آیا اے سنو یتیم جان کے او میتے چھک لیا دل ناندہ حکیم جان کے ہاتھی جگاندہ میں ڈاچی تھے بٹھائی جانیاں تائیوں اینی تیزے ڈاچین و دوڑائی جانیاں اے لوگوں اے لوگوں کتے اے نہ سمجھے آجے اسی نبی دی تریف کرنے آئے اسی پیارے پیغمبر تے احسان کرنا پہ آئے عیسیٰ خادم گسوری نبی دی تریف کرتا ہے کوئی احسان نہیں کرتا مولانا مہی الدین پیارے پیغمبر دی تریف کرتے نے کوئی احسان نہیں کرتے علماء میرے پیارے پیغمبر دی تریف کرتے نے کوئی احسان نہیں کرتے او میرے نبی دی تریف دے بے جان چیزاں کر دیانے اسی تے جانداراں ساڑے ویچ جانے اسی نبی دی تریف کرنے اے کوئی احسان نہیں کر دے اے پرسی بے جانے اے نو تھڈا مار دو اور در چلی جائے گی اندے ویچ جان نہیں ہے گی اندے کل زبان نہیں ہے گی اندے کن نہیں ہے گے اندہ کوئی چیز نہیں ہے بے جانے میں اگر میں صدقے دے قربان جاں میرے نبی دیاں تریفاتے بے جان چیزاں بھی کر دیا نے اب اجال آ گیا اپنی موٹھتے لے کے توجہ میرے آلے پاسے رہنا میں کسے عام شخصیت دی بات نہیں کر رہا میں کسے عام عالم دی بات نہیں کر رہا میں اس پیار پیغمبر دی بات کر رہا کہ کائنات دے اندر اس جیسا اللہ پاک نے دنیا دے اندر کسے اور نو بھیجیا ہی نہیں ہے نا آپس دے اندر ایک دوسرے بلے بے کھو نہ صرف میرے بلے توجہ ہوئے نا میں صدقے تے قربان جاوانا میں صدقے تے قربان جاوانا اب اجال آ گیا ہاتھ تے روڑ پھر کے لے اندے لوکا کے لے اندے اپنے کرو ہاتھ دے اندر روڑ لے کے آیا تے کی کہندہ ہے اے سونیا محبوبہ اے سونیا محبوبہ آج دس تو میں نو دس خان میری موٹھ دے اندر کیے آنکہ سوال فابدہ اے کوئی سوال ہے اب اجال کہندہ ہے اے دس سونیا محبوبہ میری موٹھ دے اندر کیے میرے نبی نے آسمان و لے وے کھیا آسمان و آواز آئیے اے سونیا محبوبہ یار نال یاری لگائیے تے یاری نبھا مانگاوی سبحانہ اے یار دے نال یاری لگائیے تے یاری نبھا مانگاوی دوسری پیارے پیغمبر دے نال یاری لگائیے ذرا یاری نے بھاگ کے دکھاؤنا یار تے اوئی اوئی ہندائے نا جیرا یاری نبھائے نا محبوب دے اوئی اوئی ہندائے جیرے محبوب دی ہر گلمنے نا آسمانہ دو آواز آن دیئے اے سونیا محبوبہ اوئی اوئی ابو جال جواب دے میرے پیارے پیغمبر فرما دے نا اے ابو جال میں دسان کے تیری موٹھ دے کیے یاری تیری موٹھ دے اندر شائع اود سے کہ میں کونہ نعرہِ تکبیر شاہنِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ اجازِ مصطفیٰ نعرہِ تکبیر حلیمہ میں تیری سادت و صدقے تم ادنی نو جھولا جھولیں دی رہی ہیں انگلی نو پھاڑ کے تے ویڑے دے اندر انگلی نو پھاڑ کے تے ویڑے دے اندر تو رب دے نبی نو ٹوڑے دی رہی ہیں لبان تے ہاتھ رکھ کے تے تھوڑی ہلا کے تو رب دے نبی نو حسین دی رہی ہیں تو رب دے نبی نو حسین دی رہی ہیں قدر اسے آبی ہو سی قدر اسے آبی ہو سی نزا کر دینا تو سینے نال لاکے تو سینے نال لاکے منن دی رہی ہیں پیارے بنگبر فرما دے نے میں دسا کہ تیری موٹھتے کیے یا تیری موٹھتے اندر جیڑی شہر او دسے کہ میں گونا ابو جالتے پیرا تھلو زمین نکل گئی کہندہ ہے ایک کیوے ہو سکتا ہے میں تھے روڑ لکا کے لے آیا ماں روڑ رہنا کے بے چاندے مگر روڑا نے پھر پتائے کیا کھیا ذرا تسی بھی میرے نال کلمہ پڑنا ہے پتا چل جائے سارے انو کلمہ آندہ ہے پھر روڑ پتائے کی کہندے نے اشہد واللہ الہ مل کے کلمہ پڑھ لو اشہد واللہ الہ اللہ و اشہد والنا محمد الرسول اللہ ایک ہور آگیا ایک ہور آگیا بددو آگیا دہاتی آگیا ہے پینڈو آگیا ہے تے کی ارض کردائے ذرا سنو اپنے محبوب دی شان سنو نا ایک ہور آگیا میرے پیارے پیغمبر کو لا گیا ارض کردائے سونیا محبوبہ میں تے پینڈو جاہاں میں نوں کوئی پڑی میں میں کوئی پڑیا لکھیا نہیں گا میرا ایک کوئی جڑ کا سوال ہے ایک کوئی جڑ کا سوال ہے اگر تُسیوں پورا کر دو میں تو ہر دا ساری زندگی واسطے غلام بن جاو آگا میں صدقے تے قربان جاو آگا پیارے پیغمبر فرمان دینے اے اے بددو دہاتی تیرا کی سوال ہے اے بددو دہاتی گندائے نا آہ خجور دا درختے کہا دو سبحان علم آہ خجور دا درختے تُسی خجور دے درختے چڑنا نہیں ہے نا صرف انگلیدہ اشارہ کرنا ہے اے اس طرح انگلیدہ اشارہ کرنا ہے نا اور خجور تیرے قدماتے آ جائے نا میں پیارے پیغمبر فرمان تو آٹے نالوادہ پیکر ناوار اے سونیا میں تو ہر دا غلام بن جاو آگا میرے نبی نے آسمان و لیوے خیار آسمان تو آوازان دیئے اے سونیا محبوبہ تو اشارہ کر کے دے وخار اگر خجور میں تیرے قدماتے نہ پوچھا دی تا میں نو رب بھی نہ سمجھیں میرے نبی نے خجور والے اشارہ کی تا میرے نبی نے خجور والے اشارہ کی تا اے سونیا محبوبہ اے بندو دی ہاتھ دی کدے خجور والے ویخ دا کدے نبی دے اشارہ والے دیکھ دا میرے نبی نے اے سونیا اشارہ کی تا اوہ خدا دی قسم اٹھا کے کہاں گا بابا کو دول کہاں گا ممبرو محرابتے کہاں گا مسلے دے کھڑا ہو کے کہاں گا باب فضو ہو کے کہاں گا میرے نبی نے خجور والے اشارہ کی تا خجور میرے نبی دے اشارہ دی پابندے آکے میرے نبی دے قدماتے آگئی اے باروں آواز نہیں آکھو سبحان اللہ اور قدماتے اندر ہی نہیں آئی تے بھلکہ کیا کیا اسی بھی مل کے قلمہ پڑ دو اشارہ دو اللہ ایلہ ایلہ اللہ وا اشارہ دو انہ محمد الرسول اللہ کون کہندہ اے اسی ناد منگر مجرہ ناد منگر اوہ تے پکا بیمان ہو سکدہ اے اوہ مسلمان ہوئی نہیں سکدہ اوہ ناد جیڑا نہیں پڑ دا اوہ تے مسلمان ہی نہیں یہ قلمہ پڑ دو لا الہ ایلہ اللہ بندہ مسلمان ہویا کی دو ہوئے گا یہ دو آکھے گا محمد الرسول اللہ ہن مسلمان ہویا اے اوہ ناد تے اوہ ناد تے رب العالمین نے بھی پڑی اے آزرا میں نادیا جملے بارنامہ قرآن سارا قرآن پیارے پیغمبر دینات دے نال بھڑ پورے نا آزرا قرآنی جملے بھی سن لے نا آزرا اللہ پاک پیارے پیغمبر دینات کس طرح بیان کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِيمًا اِمَام میں ذرا قرآن پڑھنا چاہنا قرآن دی بارش کرنا چاہنا پیارے پیغمبر دی عظمت دینا دوزی ذرا محبت دینا سبحان اللہ کے آجے اللہ پاک فرما دینے یا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآؑ اَيُّهَا النَّبِيُّو اِنْهَا اَرْسَلْنَا كَشَاهِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَزِيرًا وَدَائِنِّ مِلَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِيرًا کِتَئِ پِعَارِ پِغَمْبَرْدِيَا چَادْنَانْتَا ذِكَرْهُ رَيْا آئِ اَيُّهَا اَيُّهَا الْمُزْزَمِّرِ كُمِلْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْكُسْ مِنْهُ قَلِيلًا عَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَدِّلِ قُرْآنَ تَرْتِيلًا کِسِ مُقَامتِ اللَّهُ پَعَقْ فَرْمَا رہے ہیں اَيُّهَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قِسِ مُقَامتِ قِسِ مُقَامتِ مِرَنْ نَبِی دَا چِهْرَا بِعَانُو رَيَا وَالزُّهَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَعَا وَدَّا قَرَبُّ وَقَوَمَا قَلَا وَالَلَّا خِرَةُ قِسِ مُقَامتِ قِسِ مُقَامتِ اللَّهَ پَادَ اپنے محبوب جیان تریبائیں سنداز نلال کر دا وَمَا قَانَا وَمَا قَانَا لِمُؤْمِنِن وَلَا مُؤْمِنَتِن اِزْا قَزَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرَا اَنْ يَقُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّ ذَلَا لَمْ مُبِينَا آخری جملے پھر انشاءاللہ میں نے تو آٹھا بھی خیالیں جانتے 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 چاول کھاؤ گئے تو نبی ذریب سنو گئے نا آقو سبحان اللہ ہر محفل وچاکا دی گلبات ضروری ہے آخری جملے آخری جملے مل کے پیار دینا ہے اے جملے کسی بھی تو رہو ذرا تو آنو بھی یاد ہو جائے پیارے پیغمبر دی ناظرہ جھوم کے آخری جملے کسی میرے نال پڑھنا ہے اے محفل جام جائے پتا چل جائے آج محجد دی اندر پیارے پیغمبر دی عصمت بیان ہو رہی ہے میں صدقے تے قربان جاواں اللہ پاک فرمان دینے ربوبیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی جہان میرا ہوئے گا نظام تیرا ہوئے گا انسان میرے ہونگے غلام تیرے ہونگے اور گازی کے گازی کے آخری جملے نے انسان میرے ہونگے غلام تیرے ہونگے مخلوق میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی عبادت میری ہوئے گی عبادت میری ہوئے گی نادخان تیری ہوئے گی اے سونیا محبوبہ عطا میری ہوئے گی دعا تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی حرکت تیری ہوئے گی اے سارا زور میں یوں ہی لگانا ہے آن کو سبحان اللہ برکت میری ہوئے گی حرکت تیری ہوئے گی حوض میرا ہوئے گا پلانا تیرا ہوئے گا صدیق میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عمر میرا ہوئے گا شیر تیرا ہوئے گا عثمان میرا ہوئے گا دماغ تیرا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا پیارے دار تیرا ہوئے گا ابو حریرہ میرا ہوئے گا محدث حدیث تیرا ہوئے گا اے سونیا محبوبہ حسان میرا ہوئے گا نادخان تیرا ہوئے گا امیر حمزہ میرا ہوئے گا چاچا تیرا ہوئے گا حسن و حسین میرے ہونگے نواسے تیرے ہونگے فاطمہ میری ہوئے گی بیٹی تیری ہوئے گی جبریل میرا ہوئے گا غلام تیرا ہوئے گا میکائل میرا ہوئے گا غلام تیرا ہوئے گا نوری فرشتے میرے ہونگے غلام تیرے ہونگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قیدو سبحاناللہ آسمان میرا ہوئے گا سہرگاہ تیری ہوئے گی چندت میری ہوئے گی سرداری تیری ہوئے گی تو پھر میں کیوں نہ کہوں آخری جملے تو میرے نہ مل کے تسی بھی بولنے نے محجد گونج جائے باروں بھی محجد گونج جائے اندر جنے بھی بیٹھے نے ذرا محجد محفل ساج جائے ہر محفل وچ آقادی ہاتھ بلند کر کے ذرا ہر محفل وچ آقادی کلبات ضروری ہے مستو جو ہر محفل وچ آقادی کلبات ضروری ہے کار صاحب گار نے آتے نہ آتے کمزور نے ہوتے زارے لہران کے ہر محفل وچ آقادی کلبات ضروری ہے جی بے حمد ضروری ہے او بے ناست ضروری ہے دنیا والے او من جاؤ او دنیا والے او من جاؤ او دنیا والے او من جاؤ عقید ہے ختم نبوت نو پھرچ محشر دے شفاعت لہی او دی ذات ضروری ہے جی بے حمد ضروری ہے او بے ناست ضروری ہے جے چاندے ہو ماشاءاللہ بہت اچھا سوچا رہا ہے جی بے چاندے ہو جے چاندے ہو بہت اچھا سوچا رہا ہے جے چاندے ہو جے چاندے ہو ہو جائیے جے چاندے ہو جے چاندے ہو ہو جائیے خوشحال زمانے تے جے چاندے ہو ہو جائیے خوشحال زمانے تے تے پھر دنیا ویچ آقادی ایتات ضروری ہے جی بے حمد ضروری ہے او بے ناست ضروری ہے ہر محفل ویچ آقادی گلبات ضروری ہے انشاءاللہ بندہ ہو یہ ہندہ ہے اچھا دنا بندہ ہو ہندہ ہے جہاں نبز وے کے اور اچھا حکیم اچھا ڈاکٹر ہندہ ہے جہاں نبز وے کے دعائی دے ہوئے تے میں انشاءاللہ توڑی نبز دیکھ چکے ہیں وہاں انشاءاللہ توڑی واسطے کھانے دا بھربور انتظامیں کھا کے جائے جے ان آواز سے دعا کر کے جائے جے میں دعا کرنا اللہ پاک جتنے بھی آئینے چھوٹے آئینے بڑے آئینے سب دیانے قبل و منظور فرمائے اور اس مسجد نو اس مسجد دے امام اور خطیب نو اللہ پاک ہر لحاظ دے نال اس مسجد نو نمازیہ دے نال آباد فرمائے اور اتھو دے جنے بھی نمازینے امام خطیب سب نوالا چاپاک سوکچائن زندگی نصیب فرمائے و آخر دعوار الحمدللہ رب العالمین